المنار المنار اے امینِ علم و فن اے حکمتوں کے انجمن تجھ پی نازا ہے چمن تجھ پی نازا ہے چمن ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یاده اللہ فلا مضل له من يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان محمد عبده ورسوله اما بعد عقیدت الرازیین ہم پڑھ رہے ہیں اور آج جو مسئلہ رازیین رحمہم اللہ ذکر کرتے ہیں وہ ہیں اللہ تعالیٰ کی صفت صفت علو کے بارے میں صفت علو یعنی اللہ تعالیٰ کا بلند بالا وبرتر ہونا تو اس صفت کے بارے میں رازیان رحمت اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں وَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى عَلَى عَرْشِهِ کہ اللہ تعالیٰ عَرْش پر ہے بَائِنٌ مِّنْ خَلْقِهِ اپنی مخلوق سے دور ہے كَمَا وَصَفَ نَفْسَهُ فِي كِتَابِهِ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں قرآن میں کہا ہے اپنی کتاب میں وَعَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ اور جیسا کہ رسول اللہ علیہ السلام کی زبان پر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے بِلَا قَيْفٍ بَغَیْرِ كِسِ كَيْفِيَتْ کی تو ہم نے اسے پہلے بھی ہم نے سنا کیا عقیدے کی عقیدے کی کتب میں آپ دیکھیں گے کہ مصنفین وہ عقائد بیان کرتے ہیں جن میں امت میں اختلاف پیدا ہوا تو یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ رازین نے صفت علو کے بارے میں کہا ہے اس کا ذکر کیا ہے کیونکہ بہت سارے ایسے ممالک مسلم ممالک تھے جس میں اس مسئلے میں اختلاف پیدا ہوا اور یہ مصنفی جو ہیں خوراسان کے ہیں خوراسان میں بھی اس کی مخالفت کی گئی اس عقیدے کی مخالفت کی گئی جس پر جس پر اسلاف کا اتفاق تھا اسی لئے انہوں نے صفت علو کا ذکر کیا یہ ایک ایسی صفت ہے اللہ تعالی کی کہ اللہ تعالی ذات کے اعتبار سے بھی قدر و منزلت کے اعتبار سے بھی اور اس صفات کے اعتبار سے بھی اللہ تعالی تمام مخلوق پر بلند و بالا و برتر ہے تو اس صفت ایسی صفت ہے کہ اس کے متعلق ہم قرآن و حدیث میں نصوص اور ادلہ پاتے ہیں جو ادلہ متواترن ہم تک پہنچی متواتر ادلہ اس بارے میں ثابت ہیں اسی طرح انسان کی صحیح فطرت بھی اس پر دلالت کرتی ہے اللہ تعالی کی وجود کے بعد اللہ تعالی کی وجود پر بہت سارے دلائل ہیں کہ ان کا گنہ ہمارے لئے ممکن نہیں ہے اللہ تعالی کی وجود کے بعد سب سے زیادہ ادلہ جو ہیں وہ اس صفتی علو کے بارے میں موجود ہیں چاہے وہ عقلی ادلہ ہو یا نقلی ادلہ ہو نقلی ادلہ یعنی نصوص عقلی جو انسان کی عقل ہے سلیم الفطرت انسان جو ہوگا اس کی فطرت میں ہر ایک انسان کی فطرت میں اللہ تعالی نے اس کا وجود رکھا ہے کہ ہر ایک انسان فطرتاً یہ جانتا ہے اس کے ذہن میں ہے کہ اللہ تعالی بلند و بالا ہے اس کے متعلق صراحتاً آیات بھی ملتی ہیں احادیث بھی ملتی ہیں کچھ کا ذکر ہم کرتے ہیں مثلاً اللہ تعالی کا فرمان وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ اللہ تعالی الْعَلِي یعنی بلند و بالا ہے اسی طرح سَبِّحْ اسم رَبِّكَ الْعَلَى اپنے رب کے اسم اس کی تذبیح کرے اپنے رب کے اسم اپنے رب کے نام کی تذبیح کرے جو الْعَلَى ہیں جو سب سے بلند بالا ہے اسی طرح وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ اللہ تعالی قاہر ہے یعنی غالب ہے تمام مخلوق پر غالب ہے فَوْقَ عِبَادِهِ وہ اپنے بندوں پر اپنے بندوں سے اوپر ہیں فَوْقَ فَوْقَ کے مطلب کیا ہے فَوْقَ کا مطلب کیا ہے اوپر ہونا فَوْقَ عِبَادِهِ جو اپنے مخلوق کے جو اپنے بندوں کے اوپر ہیں اسی طرح اللہ تعالی کا فرمان اَعَمِنُتُمَّ فِي السَّمَاءِ اَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضِ کیا آپ بے خوف ہو گئے ہو اسے جو آسمان میں ہے مَنْ فِي السَّمَاءِ جو آسمان میں ہے کہ وہ تمہیں زمین میں دسان دے اسی طرح اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرُ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ہم ہی اس ذکر کو انہیں قرآن کو نازل کرنے والے ہیں ہم ہی اسے نازل کرتے ہیں تو نزول کہاں سے ہوتا ہے نزول اوپر سے ہوتا ہے تو اس بات کی دلیل ہیں کہ اللہ تعالیٰ علی ہے اللہ تعالیٰ بُلَد وَبَالَا ہے اسی طرح اس کے بغیر بہت ساری حدیث ہیں جس میں اس کا ذکر کیا ہے مثلا سیحین کی روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ علیہ السلام بہان کرتے ہیں کہ جس میں آیا ہے حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ رات کو آسمانی دنیا پر نزول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر نزول فرماتے ہیں تو نزول کہاں سے ہوتا ہے نزول اوپر سے ہوتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ پاک کلام کس کی طرف لڑتا ہے کس کی طرف چڑھتا ہے یہ جو یسعد ہے اس کا مطلب کیا ہے چڑھنا سعید یسعد ٹکلائب ہم کہتے ہیں سعید المنبر ممبر پر چڑھنا وغیرہ تو یہاں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ پاک کلمیں وہ اسی کی طرف چڑھتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے اسی طرح وہ کلمات بھی کہاں جاتے ہیں اوپر جاتے ہیں اسی طرح فرشتے اور روح چڑھتے ہیں اس کی طرف اس دن میں جس کی مقدار پچاس ہزار سال کی ہے تو یہاں بھی معلوم ہوا کہ چڑھنا اوپر کی طرف چڑھنا اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صفتی علو سے متصف ہیں اس کے بغیر بھی بہت سارے احادیث ہیں مثلا عن معاویت بن الحکم السلمی ہم نے کچھ آیات اور کچھ احادیث کا ہم ذکر کریں گے اگرچہ اس کے متعلق بہت ساری آیات وارد ہوئی ہیں اسی طرح بہت سارے احادیث ہیں جن میں اس کا ذکر ملتا ہے تو ہم کچھ احادیث یہاں بیان کرتے ہیں ایک احادیث ہے یہ صحیح مسلم کی روایت ہے معاویت بن حکم رحمت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کیا میں اسے آزاد نہ کروں یہ ایک حدیث میں اس میں کچھ واقعہ بیان کیا ہے شاید معاویت رضی اللہ عنہ انہوں نے اپنی لونڈی کو تھپڑ مارا تھا تو رسول اللہ علیہ السلام کے پاس گئے اور پھر عرض کیا میں اسے آزاد کر دوں تو رسول اللہ علیہ السلام نے بیان کیا اتنی بھیا اسے میرے پاس لاؤ فَأْتَئِتُهُ بِهَا فَقَالَ لَهَا اَيْنَ اللَّهِ جب لونڈی کو رسول اللہ علیہ السلام کے سامنے پیش کیا گیا تو رسول اللہ علیہ السلام نے اس لونڈی سے پوچھا کہ اللہ تعالی کہا ہے تو اس نے جواب دیا فِي السَّمَا اس لونڈی نے کہا جواب میں کیا کہا اللہ تعالی آسمان میں ہے قَالَ مَنْ أَنَا رسول اللہ علیہ السلام نے پھر ایک اور سوال کیا کہ میں کون ہوں تو اس نے کہا قالت انتا رسول اللہ اس نے کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں پھر رسول اللہ علیہ السلام نے بیان کیا اعتقہ فإنہا مؤمنہ اسے آزاد کر دو یہ مؤمن ہے تو ایمان رسول اللہ علیہ السلام اس کے ایمان اور اسلام کا ٹیسٹ کیا تو اس میں کیا رسول اللہ علیہ السلام نے پوچھا این اللہ کہ اللہ تعالیٰ کہا ہے تو اس نے کہا فِي السما و آسمان میں اسی طرح عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ میں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ علیہ السلام نے بیان کیا الرحمون ایرحمہم الرحمن رحم کرنے والوں پر رحمہ رحم کرتا ہے ارحموا من في الارض ایرحمكم من في السماء جو زمین پر ہیں ان پر رحم کرے آپ پر وہ رحم کرے گا جو من في السماء جو آسمان میں ہے تو اس سے بھی واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قال آسمان میں آسمانوں کے او پر ہے صفت علو سے اللہ تعالی متصف ہیں اسی طرح سیحن کی روایت ہے عن ابی حریر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو حریر بیان کرتا ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام بیان کیا لما قد اللہ الخلقہ کتب فی کتابہ فہو عندہ فوق العرش جب اللہ تعالی نے مخلوق کو بنایا ان کے بارے میں تقدیر وغیرہ لکھی تو کتب فی کتابہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں لکھا فہو عندہ فوق العرش وہ کتاب کہاں تھی اللہ تعالی کے پاس عرش کے اوپر تو اللہ تعالی کہاں ہے فوق العرش عرش کے اوپر ان رحمتی غلبت غضبی تو اللہ تعالی نے اس میں یہ بھی لکھا کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے تو یہ سیحن کی روایت ہے اسی طرح اور بھی احادیث ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالی عرش پر مستوی ہے اللہ تعالی صفت علو سے متصف ہے اس پر بہت زی علامہ نے اجماع بھی نقل کیا ہے اور اس پر ہم اسلاف کے اقوال بھی دیکھتے ہیں امام قرطب بھی بیان کرتے ہیں رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وَلَمْ يُنْكِرْ أَحَدٌ مِّنَ السَّلَفِ الصَّالِحِ أَنَّهُ اسْتَوَى عَلَى عَرْشِهِ حَقِيقَةً کسی بھی صلی صالحین میں سے کسی ایک سے بھی ثابت نہیں ہے کہ اس نے استواء عَلَى عَرْشِ کا انکار کیا ہو حقیقتاً یعنی حقیقت سے کیا مراد ہے یہاں یعنی استواء کا معنی کیا ہے الرحمن عَلَى عَرْشِ اسْتَوَى اللہ تعالی رحمان عرش پر مستوی ہوئے مستوی ہونے کا مطلب کیا ہے جیسے کہ اسلاف کہتے ہیں عَلَى وَرْتَفَعَ اللہ تعالی عرش پر بلند ہوئے تو ہم اس کا معنی کیا بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالی عرش پر مستوی ہوئے جیسا اس کی شان کے لائق ہے تو انہوں نے استواء کا جو معنی ہے وہ معنی حقیقی طور پر اس معنی پر ایمان لایا اس کی مخالفت نہیں نہ تو انکار کیا نہ تو اس کی تعویل کی نہ تو انہوں نے تفویز سے کام لیا تفویز کا مطلب کیا ہے کہ اس معنی کو اللہ تعالی کے سپرد کرنا یہ کہنا مثلا اللہ تعالی عرش پر مستوی ہوئے لیکن استواء کا مطلب کیا ہے یہ اللہ تعالی کی معلوم ہے ہمیں اس کا علم نہیں ہے اسے تفویز کہتے ہیں تو اسلاف نے یہ تفویز بھی نہیں کی بلکہ جو معنی استواء کا تھا اس معنی کو مانا اس پر ایمان لائے امام کرتو بھی واضح بیان کرتے ہیں کہ اصلاف میں سے صالح صالحین میں سے کسی ایک نے بھی اس کا انکار نہیں کیا انہوں نے کیا کیا کائفیت کے بارے میں انہوں نے کہا کہ کائفیت کا ہمیں علم نہیں ہے کیسے اللہ تعالیٰ مستوی ہوئے تو اس کیسے کا ہمارے پاس جواب اس کیفیت کا ہمارے پاس علم نہیں ہے کیونکہ ہم خالق کو مخلوق پر قیاس نہیں کر سکتے اس کے جواب میں ہم کیا کہیں گے جیسے اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہیں کما یلیق بجلالی فَإِنَّهُ لَا تُعْرَمُ حَقِيقَتُ کیفیت کی حقیقت کا ہمیں علم نہیں ہے کیفیت کا علم نہیں ہے لیکن معنی کا علم ہے جیسے کہ امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ سے مشہور قول معروف ان سے ہے الاستواء معلوم استواء معلوم ہے استواء کا معنی معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے اور مستوی ہونے کا معلوم ہے ایک روایت میں ہے غیر و مجھول یہ مجھول نہیں ہے لیکن فرقہ وَالْكَيْفِيَتُ مجھول لیکن قیفیت مجھول ہے جیسا کہ ہم دوسرے صفات کے بارے میں بھی ہم قیفیت کا ذکر نہیں کرتے کیونکہ خالق کو ہم مخلوق پر قیاس نہیں کر سکتے اس کی قیفیت ہمارے لئے پوسیبل نہیں ہے کہ ہم ان کی قیفیت کو سمجھ سکے یا ان کو جانی تو جیسا کہ ہم دوسرے صفات کے بارے میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سمیح ہیں بصیر ہیں باقی جو صفات ہیں ان کے بارے میں ہم کہتے ہیں كَمَا يَلِي قُبِ جَلَالِ اللہ تعالیٰ نُزُول فرماتے ہیں كَمَا يَلِي قُبِ جَلَالِ جیسا ہم نے حدیث میں سنا کہ اللہ تعالیٰ رات کو آسمانی دنیا پر نُزُول فرماتے ہیں کیسے فرماتے ہیں وہ ہمیں علم نہیں ہم کہتے ہیں کما یلیقو بجلالی اللہ طلعہ کی صفات اللہ طلعہ کے ہاتھ ہیں تو اللہ طلعہ کا ہاتھ کیسا ہے اللہ طلعہ کا ہاتھ ہے کما یلیقو بجلالی جیسا اللہ طلعہ کی شان کے لائق ہے تو اس استوا کے بارے میں بھی ہم کہتے ہیں استوا کا مطلب ہمیں معلوم ہیں ہم اس معلوم پر بھی ایمان لاتے ہیں لیکن اس کی کیفیت سے ہم مجہول ہیں اس کی کیفیت کا ہمیں علم نہیں ہے اس طرح امام عبدالبر رحمت اللہ علیہ فرماتا ہے جو ہم نے ابی حدیث سنی اس لونی کی جس کو رسول اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا این اللہ تو اس نے کیا کہا فی السماع اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے اس حدیث کی شرح میں امام عبدالبر کہتا ہے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو اس لونی نے جواب دیا یہی جواب کن کا ہے اہل سنت جو ہے وہی اہل حدیث بھی ہے ان کا جواب ہے اور اس کے رواد جو ہے جو فقاہا ہے جنہوں نے اس حدیث کو ناقل کیا ہے وہ سارے اس بارے میں کیا کہتے ہیں جیسے کہ اللہ طرح بیان کرتا ہے الرحمن علی العرش استواء وہ سارے کیا کہتے ہیں الرحمن علی العرش استواء کے رحمن عرش پر مستوی ہے وَأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فِي السَّمَاءِ وَعِلْمَهُ فِي كُلِّ مَكَانِ کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے آسمانوں میں آسمانوں کے اوپر عرش پر ہے لیکن اس کا علم ہر جگہ ہے ہر جگہ اس کا علم موجود ہے وَهُوَ ظَاهِرُ الْقُرْآنِ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ یہ قرآن کا ظاہر بھی ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اَمِنْتُمَّ فِي السَّمَاءِ اَنْ يَخْصِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورِ یا اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان اَلَيْهِ يَسْعَدُ الْقِلْمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالْرُوحُ عِلَيْهِ یہ آیات ہم نے بھی سنی تو امام عبدالبار رحمت اللہ تعالیٰ بھی بیان کرتا ہے کہ یہ کن کا موقف ہے اہل سنت کا یہی موقف ہے الاستدکار میں امام عبدالبار کا یہ قول موجود ہے اسی طرح ائمہ جو تھے اسلاف میں سے ان کے بھی واضح نصوص ہیں ان کے بھی واضح اقوال ہیں اس بارے میں امام ابو حنیف امام مالک امام شافعی امام بخاری وغیرہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ان کے نصوص بھی ان کے اقوال بھی اس پر واضح ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے مثلا امام ابن المبارک عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالیٰ علیہم مشہور عالم مشہور امام ان سے کہا گیا کیفا نعرف ربنا ہم کیسے اپنے رب کو جانے تو ان نے کہا بِأَنَّهُ فَوْقَ السَّمَاءِ السَّابِعْتِ عَلَى الْعَرْشِ بَائِنٌ مِّنْ خَلْقِهِ کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر ساتھوے آسمان کے اوپر عرش پر بائن من خلقی اپنی مخلوق سے دور جدہ ہے الرد وعلى الجہمیت لدارمیم دارمیم نے اس کا ذکر کیا ہے اسی طرح محمد بن کثیر المسیر سے کہتے ہیں کہ میں نے امام اوزاعی سے سنا امام اوزاعی اتباہ وطابعین میں سے تھے وہ کہتے کُنَّا وَالتَّابِعُونَ مُتَوَافِرُونَ نَقُول ہم یعنی اتباہ وطابعین اور اسی طرح تابعین جو تھے ہم سارے یہ کہتے ہم ساروں کا اس بات پر اتفاق ہے ہم کہتے اِنَّ اللَّهَ تَعَالَا ذِكْرُهُ فَوْقَ عَرْشِهِ کہ اللہ تعالی کہا ہے فوق عرشی اپنے عرش کے اوپر ہے امام بایساقین اس کو نکل کیا ہے اسی طرح یوسف بن موسیٰ البغدادی بیان کرتا ہے کہ قیلا لأبی عبداللہ احمد بن حنبل احمد بن حنبل اللہ عز و جل فوق السماء السابعات على عرشی بائن من خلقه وقدرته وعلمه في كل مكان یوسف بن موسیٰ کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا اللہ عز و جل فوق السماوات السابعات على عرشی بائن من خلقه وقدرته وعلمه في كل مكان امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالی ساتویں آسمان کے اوپر ہیں ساتویں آسمان کے اوپر عرش ہیں اس پر اللہ تعالی ہے اپنے مخلوق سے دور ہیں اور اس کی قدرت اس کا علم وہ ہر جگہ ہے تو اس نے کہا نعم جی ہاں یہی ہے على العرش وعلمه لا يخلو منه مكان اللہ تعالی عرش پر ہے اور اس کا علم اس کا علم ہر جگہ موجود ہے کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں اس کا علم نہ ہو تو یہ السنہ امام لالکی رحمت اللہ تعالی نے اسے نقل کیا ہے یہ تھی کچھ اقوال کچھ احادی جو ہم نے ذکر کی ہیں اگرچہ اس کے بارے میں آپ سنگڑو جو عدلہ ہیں اسلاف کے اقوال ہیں وہ پائیں گے مثلا امام دہبی کی کتاب العلو ان کی کتاب ہے العلو کے نام پر انہوں نے اس میں اس کی بہت ساری عدلہ بیان کی ہے اور علماء کے اسلاف کے اقوال اس کے بارے میں ذکر کیے ہیں اگر آپ چاہیں تو اس کی طرف آپ رجوع کر سکتے ہیں اسی طرح ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بہت سارا عیمہ ایسے ہیں جنہوں نے اس شخص کی تکفیر کی جو اللہ تعالی کی صفت صفت علو کا انکار کرتا اس کی تکفیر میں علماء کے بہت اقوال پائے پائے جاتے ہیں امام ابو حنیفہ امام بن خزیمہ یا اسی طرح امام ابن تیمی رحمت اللہ تعالی یا باقی علماء جو ہیں بہت سارا علماء ایسے ہیں جو اس کی تکفیر کرتے جو کہتے ہیں کہ جو شخص اللہ تعالی کی صفت علو کا انکار کرے گا وہ کافر ہیں کیونکہ یہ جو صفت علو ہے یہ ان کا کہنا ہے کہ یہ معلوم فی الدینی بالضرورہ ہے انہوں مسائل میں ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں نیسیسرلی نون ایشوز یعنی جو ہر ایک عام و خاص کو پتا ہے ہر ایک خاص ہو عام ہو ہر ایک اس کا علم ہوتا ہے مسلم معاشرے میں مثلا جیسا ہمارے اس معاشرے میں ہر ایک کو پتا ہے کہ نماز کیا ہے نماز واجب فرض ہے اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے احادیث میں بھی ہے اسی طرح امت کا اس بات پر اتفاق ہے ہمارے اس معاشرے میں ہر ایک کو پتا ہے کہ نماز کیا ہے نماز فرض ہے اس لئے اگر اس معاشرے میں کوئی شخص نماز کی فرضیت کا انکار کرے گا تو اس شخص کیا کہا جائے گا کہ ادار اسلام سے خارج ہیں تو انہوں نے اس کی تکفیر کیوں کہ جس نے صفت علو کا انکار کیا کیونکہ انہوں نے کہا کہ اس کی عدلہ واضح ہے سریع ہے قرآن میں بھی موجود ہیں حدیث میں بھی موجود ہیں اسی طرح علماء کا اس بات پر اتفاق بھی رہا ہے اب یہ جو علو ہیں صفت علو اس کے کچھ اقسام ہیں یہ اقسام اب ہر ایک کتاب میں پائیں گے کہ اس کی تین اقسام ہیں شیخ طریفی حفظہ اللہ بھی عقیدت الرازین کی شرح میں بیان کرتے ہیں کہ جو قرآن و حدیث میں جو اللہ تعالیٰ کی صفت صفت علو کا ذکر ہوا ہے اس کے تین اقسام پائے جاتے ہیں ایک ہے علو ذات ذاتی طور پر اللہ تعالیٰ کا علو ذاتی طور پر اللہ تعالیٰ کا بلند و بالا ہونا فہو عال سبحانہ بذاتہ علا خلقہ جميعہم اللہ تعالیٰ اپنے تمام مخلوق پر بلند ہے مستوین علا عرشی اپنے عرش پر مستوی ہے استواءن یلیق بجلالہ و عظیم سلطانہ کیسا استواء؟ جو استواء اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہے اسی طرح دوسری قسم جو ہیں علو کی وہ ہیں علوو القہری علوو القہر سے کیا مراد ہے؟ یعنی علو و قدرتہ و غلبتہ علا کل قادم کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اللہ تعالیٰ کا گلبہ ہر ایک شخص پر ہے ہر ایک قادر پر ہے ہر مخلوق پر اللہ تعالیٰ غالب ہے فلا یغالبه ولا یخرج عن سلطانہ احد اس کے گلبے سے اس کے قہر سے اس کے اختیار سے کوئی نہیں بس سکتا اس سے کسی کو مفر نہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں سبحانہ ہوا اللہ الواحد القہار وہ الواحد ہیں اور القہار ہیں یعنی غالب ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفضوا من اقتور السماوات والارض فانفضوا اے جن و انس کی جماعت اگر آپ کو استطاعت ہو اگر آپ کو طاقت ہو کہ آپ آسمانوں اور زمین کے کناروں سے دور باؤو تو باقی دکھا لا تنفضون الا بسلطان اور پغیر استطاعت اسے دور ان کناروں سے دور نہیں جا سکتے یعنی آپ کو استطاعت نہیں آپ کے استطاعت میںは ان تنفضی کے ہی نہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے یعنی آسمان اور زمین کے کناروں سے دور باغیں یعنی اللہ تعالیٰ کے گلبے سے آپ دور باغیں وَفِي عُلُوِ الذَّاتِ وَعُلُوِ القَهِرِ يَقُولُ تعالیٰ اس عُلوِ ذَات وَعُلُوِ قَهِرِ کے بارے میں ایک ہی آیت میں ہے غالب ہے فوق عبادی اپنے بندوں کے اوپر ہے تو اس میں علوی ذات کا بھی ذکر آیا اور علوی قہر کا بھی ذکر آیا کہ اللہ تعالیٰ ہر مخلوق پر غالب ہے اس کے گربے سے اس کے گربے سے کوئی شخص نہیں کوئی مخلوق نہیں بچ سکتا فوق عبادی ذات کے اعتبار سے کہا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر ہیں تیسی قسم جو ہے وہ ہیں علوی القدر علوی قدر یعنی قدر و منزلت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کا علوہ ہونا فقدر اللہ ومنزلتہ واسماؤہ وصفاتہ فوق کل ذی قدن ومنزلت واسم وصفت اللہ تعالیٰ قدر ومنزلت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی اسماؤوصفات جو ہیں وہ سب سے بلند و بالا ہے ہر مخلوق سے بلند و بالا اللہ تعالیٰ کی قدر و منزلت ہے اور اللہ تعالیٰ کی اسماؤصفات بھی ہر ایک مخلوق کی صفات سے بلند و بالا ہے تو یہ تینوں قسمیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے لئے ثابت ہیں علوی ذات بھی اللہ تعالیٰ کے لئے ثابت ہیں علوی قہر بھی اللہ تعالیٰ کے لئے ثابت ہے اور علوی قدر بھی اللہ تعالیٰ کے لئے ثابت ہیں تو اسی پر صحابہ تابع بن عطبع تابعین اسی عقیدے پر تھے یہاں تک کہ جو ہم نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا کہ جب اہلی بدعات کا ظہور ہوا تو انہوں نے ان چیزوں کی مخالفت کی جب انہوں نے مخالفت کی تو علامہ نے ان کی تردید کی اب اس بارے میں مختلف گروہ ظہور ہوئے جنہوں نے مختلف اعتبارات سے اس عقیدے کی مخالفت کی وہ گروہ کیا تھے ان کا قول کیا تھا وہ ہم مختصر جائیں گے ایک گروہ ایسا تھا ایک قول اس بارے میں ایسا ہے جنہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نہ تو عالم سے باہر ہے نہ تو وہ اندر ہیں نہ تو وہ یونورس کے اندر ہیں نہ وہ یونورس کے باہر ہیں تو اس سے کیا لازم آتا ہے اس سے عدم لازم آتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالی معدوم ہے کیونکہ جس شعی کے بارے میں ہم یہ کہیں جس شعی کے بارے میں ہم کوئی جہد لازم نہیں لائیں گے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ نعوذ باللہ معدوم ہے انہوں نے یہ قول کیوں کہا انہوں نے ایسا کیوں کہا انہوں نے یہ سوچا کہ اگر ہم اللہ تعالی کے لئے کوئی جہد لازم کر دے اللہ تعالیٰ کے لئے کوئی جہد ثابت کرے تو اس سے تجسیم کا لازم ہونا لازم آتا ہے یعنی یہ جہد وغیرہ یہ مخلوق کے لئے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے لئے نہیں ہیں تو انہوں نے یہ گمان کیا اس گمان سے بچنے کے لئے جب انہوں نے اپنا قول ظاہر کیا وہ قول زیادہ قبی تھا اس قول سے کیا لازم آیا کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ معدوم ہے تو ان صفات کے بارے میں ہمیں کیا یاد رکھنا ہے اصول کیا ہے جو بھی صفت اللہ تعالیٰ کی ہو ہم نے کہا اس صفت کے بارے میں ہم کیا کہیں گے کامائی لیقو بجلال اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن میں ہی کیا ہے لَيْسَكَ مِثْلِهِ شَئِ اللہ تعالیٰ کے جیسے جیسی کوئی شئی نہیں وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے پہلے اللہ تعالیٰ نے نفی کی کہ اللہ تعالیٰ جیسا کوئی بھی نہیں پھر اس بات کا اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے صفات کا اس بات کیا کہ وہ سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے اب مخلوق بھی سننے والے ہوتے ہیں مخلوق بھی دیکھتے ہیں مخلوق بھی سنتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی تشبیح کی نفی کی اللہ تعالیٰ جیسا کوئی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا سننا اللہ تعالیٰ کا دیکھنا یہ کیسا ہے کمائی لیقو بھی جلالی جیسا اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہیں وہ اپنی صفات میں کمال درجے تک پہنچا ہے اس کے صفات اکمل ترین صفات ہیں ان کا ہم مخلوق کے ساتھ کمپیریزن نہیں کر سکتے تو جب ہم نے سنا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی علو کے بارے میں صفت علو کے بارے میں کہا ذات کے اعتبار سے صفات کے اعتبار سے تو ہم اس وقت بھی کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کے اوپر ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں کیسے اوپر ہیں پھر اپنی جو عقل ہیں اس کے گولے نہیں دولاتے بلکہ ہم کہتے اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے اگر یہ بھی کہتے اگر یہ بھی ایسا ہی کرتے تو وہ ان باطل لوازمات سے ان باطل اقوال کا ظہور نہیں ہوتا تو یہ قبی اقوال ان سے ظاہر نہیں ہوتے اب انہوں نے جب اس اعتبار سے نہیں سوچا تو انہوں نے قبی اقوال ظاہر کیے ایک اور گروہ تھا جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ہر شئی میں موجود ہے جنہیں ہم حلولیہ کہتے ہیں وحدت الوجود جسے ہم کہتے ہیں کہ ہر شئی میں نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ہی موجود ہے تو یہ اصل میں یونانی فلاسفہ جو تھے ان کا عقیدہ تھا پھر اسلام کی طرف منصوب کچھ اشکاس ہیں جنہوں نے اس عقیدے کو اپنایا مثلا فارابی ابن سینہ وغیرہ ابن عربی وغیرہ جو تھے جنہوں نے اس عقیدے کو پھر قبول کیا انہوں نے کہا کہ نعوذ باللہ ہر شئی میں اللہ تعالیٰ موجود ہے ہر شئی بزارت خود نعوذ باللہ اللہ ہی ہے تو ان کی گمراہی نصارہ کی گمراہی سے زیادہ بدتر ہیں کیوں؟ کیونکہ نصارہ نے کیا کہا؟ نصارہ نے صرف یہ کہا کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام میں اللہ تعالیٰ نے حلول کیا لیکن یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز میں نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے حلول کیا تو یہ ایک دوسرا گمراہ بلکہ دین سے باہر دین سے خارج ایک گروہ تھا جنہوں نے وحدت الوجود یا حلولیہ کا عقیدہ اپنایا تو انہوں نے معبود اور بندے اور معبود میں انہوں نے فرق نہیں کی ایمان اور کفر میں انہوں نے فرق نہیں کی انہوں نے کہا معبود اور بندہ نعوذ باللہ ایک ہی شیح اور ایک ہی ذات ہیں تو یہ ایک اور گروہ تھا اسی طرح ایک اور گروہ تھا جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ذات کے اعتبار سے اوپر ہیں بلند ہیں لیکن انہوں نے کہا وہ اپنی ذات کے اعتبار سے ہر جگہ بھی موجود ہے بلند بھی ہے لیکن ہر جگہ وہ موجود ہیں تو ان کو یہ انہوں نے کیوں کہا انہوں نے دیکھا کہ قرآن میں تو ایک جگہ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہیں ایک آیت میں ہے فوق عبادی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں انہوں نے کہا کہ قرآن میں تو ایسا بھی موجود ہے اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں وہ آپ کے ساتھ ہے جہاں بھی آپ ہو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم اس کی ریگجان سے بھی زیادہ قریب ہیں تو انہوں نے کہا انہوں نے ان دونوں پر یہ جو لگتا ہے کہ ان نصوص میں اختلاف ہے انہوں نے کہا ہم دونوں پر ایمال آتے ہیں ان کو ایسے اپنے ظاہر پر رکھے اور ہم کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ اوپر بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر جگہ بھی موجود ہیں تو انہوں نے اس آیات کا جو مطلب ہے انہوں نے وہ نہیں سمجھا اگر وہ سمجھتے اگر وہ دیکھتے کہ صحابہ تابین اطبع تابین انہوں نے ان آیات کو کیسے سمجھا تو انہیں یہ خلط نہیں ہوتا جو ان میں وہ خلط ملط ہوا تو ایسا نہیں ہوتا اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے امینتم من فی الساما کا ذکر کیوں کیا اگر اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے تو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر آسمان کا ذکر کیوں کیا جو آسمان میں ہیں اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا اپنے بارے میں تو یہ اگر اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے تو ان کا الگ ذکر کرنا یہ تو یہ عبس نہیں تھا اصل میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صفت علو سے متصف ہے وہ اپنی ذات کے عائت بار سے بند و بالا ہے اور جو آیا ہے اس کا مطلب کیا ہے اپنی علم اپنی قدرت کے عائت بار سے وہ ہر جگہ موجود ہیں اللہ تعالیٰ کے علم نے ہر شیئے کا احاطہ کیا ہے جیسا کہ صحابہ تابعین نے ان آیات کی شرح میں ایسا واضح کہا ہے اعیمہ سے آپ واضح دیکھیں گے انہوں نے کہا جیسا کہ ہم نے کچھ عبارتیں پڑی تو انہوں نے خود کہا کہ اللہ تعالیٰ کا علم ہر مکان ہر جگہ ہے اللہ تعالیٰ کے علم نے ہر شیئے کا احاطہ کیا ہے تو وہوا معاکم اینما کنتم جو اللہ تعالیٰ نے دوسرے آیت میں کہا کہ رگ جان سے بھی زیادہ وہ قریب ہیں تو اسے کیا مراد ہیں اللہ تعالیٰ کے علم اللہ تعالیٰ کا سننہ وغیرہ تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہر شیئے کے نزدیک ہیں تو اگر ایسے وہ ان آیات کو ایسے سمجھتے تو ایسا قول ان سے ظاہر نہیں ہوتا ایک اور گروہ تھا جنہوں نے اس کے بارے میں توقف کیا جنہوں نے توقف اکتہار کیا کچھ ایسے تھے جنہوں نے جنہوں نے تفویر سے کام لیا جیسا کہ ہم نے کہا انہوں نے کہا ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہیں الرحمن وعالر عرش طوا پر ہم ایمال آتے ہیں لیکن اس کا مطلب کیا ہے اگرچل لغت میں مستوی ہونے کا استویٰ کا مطلب معلوم ہے انہوں نے کہا نہیں ہمیں اس کا مطلب معلوم نہیں ہے ہم اس کا مطلب اللہ طرح کے سپرد کرتے ہیں جو جو اللہ طرح کے نزدیک مطلب ہے اسی کو ہم جانتے ہیں لیکن پرٹیکولرلی جو اس کا مطلب ہے پریسائزلی جو اس کا مطلب ہے وہ ہم اس مطلب کو ہم اس مطلب کے بارے میں ہم توقف کریں گے ہم اس حقیق جیسا کہ ہم نے کہا امام کرتبی نے کہا حقیقتن لفظ استعمال کیا کہ اسلاح میں سے ہر ایک کسی نے بھی اس کا انکار نہیں کیا انہوں نے ہر ایک نے اس پر استعوا پر حقیقتن امام لائے اپنے حقیقی معنی پر اس پر امام لائے تو انہوں نے کہا کہ اس کا جو معنی ہے لغوی معنی ہے وہ بھی ہم اس کا بھی ہم اس بات نہیں کریں گے ہم کہیں گے کہ اللہ تعالی رحمان عارش پر مستوی ہے اس کا معنی یہ ہم نہیں جانتے اس کو ہم اللہ تعالی کے سپرد کرتے ہیں اسی طرح ایک اور گروہ تھا جنہوں نے انہوں کا اس بات تو کیا لیکن انہوں نے اس میں سے کچھ جس کی وجہ سے انہوں نے باطل اقوال کا اظہار کیا مثلا انہوں نے کہا انہوں نے یہ پھر ڈسکشنز نکالی کیا عارش بڑا ہے کیا چھوٹا کیا وہ برابر ہیں کیا عارش نعوذ باللہ اللہ تعالی سے بڑا ہے وغیرہ تو ایسے انہوں نے کریدہ جس کی وجہ سے وہ تجزیم میں جن کی جس کی وجہ سے وہ پھر تجزیم میں وہ ملوث ہوئے تو وہ قرامیہ تھے جنہوں نے ایسا قول ذکر کیا ہے لیکن ہم نے سنا کہ اہل سنت کا قول کیا ہے کہ اللہ تعالی عارش پر مستوی ہے آسمانوں سے اوپر عارش ہے اللہ تعالی عارش پر مستوی ہے بلند و بالا ہے ہر مخلوق سے وہ دور ہے وہ نعوذ باللہ یہاں ہر ایک جگہ موجود نہیں ہے بلکہ جہتی علو میں ہے وہ بلند و بالا ہے جیسا کہ اسلاف نے بیان کیا قرآن و حدیث میں جیسا موجود ہے اور جس طرح اسلاف نے سمجھا ہم بھی اسی طرح سمجھتے ہیں اس کے بعد جو رازین کا کہنا ہے اس کا ذکر انشاءاللہ تعالی ہم اگلے لیکچر میں کریں گے واللہ تعالی عالم وصل اللہ علا نبینا محمد وعلا آلی وصحبہ اجمعین اے حکمتوں کے انجمن تجھ پہ نازاں ہے چمن تجھ پہ نازاں ہے چمن